سلے علیہ نبینا سلے علیہ محمد سلے علیہ شقینا سلے علیہ محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن ماشاءاللہ آپ سامین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے تمام جوان بزرگ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور اسٹیج پہ تمام آشکان نے رسول تشریف فرما ہے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم اور میلاد مصطفیٰ بہت بہت مبارک ہو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری بہنوں میری بیٹیوں آج یہ جو اجتماع نمائش شرنگ بریٹر روڈ پہ جی ڈی سی نے منقد کیا بلا شبہ یہ پیغام دے رہی ہے تمام اقوام عالم کو کہ یہ پروگرام رحمت العالمین کا ہے رحمت العالمین کی ولادت سے مطلق میلات سے مطلق یہ پروگرام یہاں پہ منقد ہو رہا ہے آپ نے دیکھا اس اسٹیج پہ تمام مقاطب بے فکر تمام فرقوں کے علماء علماء دیوبند علماء اہل سنت علماء اہل حدیث علماء فقہ جعفریہ اور تمام سیاسی و مذہبی تنظیمات یہاں موجود ہیں کیا اس سے اس پلیٹ فارم سے ہٹ کر کبھی آپ نے ایسا خوبصورت منظر دیکھا ہے اگر نہیں تو یہ کریڈٹ بلا شبہ جی ڈی سی کو اور اس کے روح روح زفر عباس کو جاتا ہے اس پر زندے کراچی کو جاتا ہے اس پر زندے پاکستان کو جاتا ہے جس نے اس چہر سے نفرتوں کا خاتمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور تمام مقاطب بے فکر کو مختلف مواقع پر چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو چاہے وہ شابان کا ہو چاہے آئیامِ آزا ہو چاہے ماہِ ربِ الَوَل ہو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا یہ کیوں اس وجہ سے کہ پاکستان آج بھی کہتا ہوں فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کو بچانا ہے تو فرقہ واریت اور نفرتوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا اور یہ نفرتیں اسی صورت میں پروان چڑھ سکتی ہیں کہ اس قسم کے بیٹوں کا ساتھ دیجئے اس قسم کے بیٹوں کے ہاتھ مضبوط کیجئے ان کی زبان پت بھی نہ کیجئے کیوں یہ بولتا ہے تو پاکستان کے لیے بولتا ہے یہ بولتا ہے تو اس شہر کے لیے بولتا ہے آج کا یہ جو ملات کا پروگرام ہے یہاں سے ہم آپ کو ایک طرف مبارک بات پیش کر رہے ہیں اس وقت میرے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے امینے کیپٹن جمیل احمد خان صاحب تشریف فرمائے ہیں ایمکی اوم کے ڈاکٹر فاروق ستار بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے ہمارے آمر خان صاحب تشریف لے جا چکے ہیں باقی علماء کرام بیٹھے ہیں تمام سیاسی جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں مذہبی جماعتیں موجود ہیں مطلوب آوان قادری صاحب ہیں ہمارے برادر اہل سنت سے ہیں تمام بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کیا اس پاکستان سے نفرتیں مٹانا اور پاکستان کو فرقواریت اور نفرتوں سے پاک کرنا کیا ہم سب کا مشتر کا فرض نہیں ہے کیا اس وقت جب ہم یہاں میلاد کا پروگرام ملکت کر رہے ہیں ہم مبارک بات پیش کر رہے ہیں وہاں بہارت میں بابری مسجد مسمار کر دی جا رہی ہے اور اس کی جگہ ایک مندر تعمیر کیا جا رہا ہے دوسری جانب کشمیر میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کیا یہ وقت ہے کہ ہم سب باہم پاکستان کی استحکام اور بلا سلامتی کے لیے اور بکا کے لیے یک جان ہو کر کھڑے نہیں ہو سکتے کیوں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اور میرے جتنے بھی موززین یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ اس محبت کے پیغام کو جو جی ڈی سی کے پھول نے دیا اسے پھیلا دیجئے ملک کے طول عرض میں تاکہ پاکستان میں محبتیں پن پہ نفرتیں نہیں السلام علیکم وآخر دعوان آنالہم